تو ہم نے سوچا ہم کیوں نہ اس مائنڈ کو سامنے لے کے آئیں کہ جس نے اس چیز کو سوچا کہ ان لوگوں کو سامنے لائے جائے اور لوگوں انسپائر کیا جائے اور میمن سیریز پاڈکاسٹ کا خواب دیکھا میرے بہت بہت تھی زیادہ اسرار کے اوپر جو کہ شاید نہیں آ رہے تھے اور دوسروں کو موقع دینا چاہ رہے تھے میں نے بہت اسرار کیا کیونکہ ان کی اپنی لائف سٹوری ایسی ہے کہ جس کو سن کے بہت سا لوگ انسپائر ہوں گے اور یہ ہی ہمارا مقصد بھی ہے تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مسٹر اقبال اڈوانی صاحب جو چیئر پرسن ہے میمن لیڈرشیف فورم یوئی چپٹر کے اور سی ایو این چیئر پرسن ہے سیونگ ہومز کے السلام علیکم سر علیکم سلام اتنے اسرار کے بعد آپ آئے ہیں ہمارے پاس آپ نے مجھے انوائٹ کیا آپ کا تھنکس سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا جو جرنی انٹرپنال جرنی جو سٹیڈیز ہوئی سٹیڈیز کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے بزنس کرنا ہے تو پہلی تو یہ سوچ کیسے ہی کہ مجھے بزنس کرنا ہے مجھے جاب نہیں کرنی دیکھیں ایکچولی بزنس کی سوچ اس طرح بن گئی کہ میں ایکچول پاکستان کرانچی کھارادر کی بون ہوں تب جس علاقے میں میں پیدا ہوا تھا تو آج پاس یعنی کافی کمرسل ایریا ہے یعنی وہاں سے ہماری کلوت مارکٹ کافی قریب اسٹروک ایکچن میری اروٹ ہمارے اردگرد سب کاروں باری مراکز ہی تھے اور جو بھی جو جیسے آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے بڑے بھائی یا لوگوں کو دیکھتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو سب کئی بزنس کی ڈیسکسن ہی ہوتی لیتی تھی اور کچھ جادہ تھا نہیں کیونکہ ماحول ہی ہیتا تھا اور میرا تعلق بھی میمن کومیونٹی سے ہے تو بیسکس سرو سے یہی سوچ بنی تھی کہ بزنس کرنا ہے جو کا خیال آیا ہی نہیں اور وہ چھوٹی عمر میں تھوڑا اور کام کیا اور کامیاب ہوتے گئے تو آگے آگے یہی اس طرح سے بزنس میں آنے کی وجہ تو یہی بنی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک بزنس کے اندر کامیابی کہ کون سے ایسے ایسنس ہیں یا کون سے ایسے چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں اب دیکھیں سٹارٹ اپ بہت سے لوگ کرتے ہیں اور ہمیں ریسرچز میں یہ پتا چلتا ہے کہ سٹارٹ اپس بہت سے سٹارٹ اپس سٹارٹ ہوتے ہیں اور فیل بھی ہو جاتے ہیں تو جو سٹارٹ اپس سکسسفل ہوتے ہیں اس کے پیچھے آپ کو کہہ لگتا ہے کون سے ایسے انگریڈنٹس ہیں کون سے ایسے چیزیں ہیں جو اس کو سکسسفل بناتی ہیں دیکھیں بزنس میں کامیاب ہونا یعنی مجھے نہیں لگتا کہ اتنا مشکل ہو لیکن لوگوں کا مطلب سوچنے کا طریقہ ایک الگ ہے دیکھیں ایک چیز میں بتاؤں اگر ایک بندہ جوب کر رہا ہے اگر جوب کرنا چاہتا ہے تو میرا ایک اندازہ ہے جوب کا کوئی فیوچر نہیں ہے پہلے تو یہ چیز بنا ہے اب ایک چیز ہاں جوب اس کو کرنی چاہیے یعنی کہ مثال لیں کہ کسی کو کوئی بزنس کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے اس کمپنی میں وہ دو تین سال کام کرے پھر اپنے بزنس میں آ جائے یہ ایک طرح سے آپ کی تریننگ تریننگ ہو گئی اب میں نے اپنی تریننگ بتائی کہ میری تو تریننگ وہیں گلیوں میں ہی ہو گئی ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنے سے بری عمر کے لڑکوں کے ساتھ جیسے جیسے وہ پیکٹیکل لائف میں آ رہے تھے تو میری تریننگ تو وہیں ہو گئی تھی اگر آم لیول پہ میں بول رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہونا چاہیے تو دو تین سال اگر وہ جوب کرے اور اسی فیلڈ میں کرے جوب یا اسی کمپنی میں جس طرح کا اس کو بزنس کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو بزنس کرنا چاہیے تو یہ کامیابی کے لئے چانسز ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بندہ کبھی فیل نہیں ہوتا اور سب سے بری بار جب آپ بزنس میں آ جائیں تو بزنس میں آنے کے بعد آپ نے سب سے جو مین مین نوٹ دیکھا کہ سب سے زیادہ جس چیز پر توجہ دینی چاہیے آپ کی کریڈیبلیٹی کبھی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے بھلے آپ چھوٹا کام کر رہے ہیں چھوٹا کام کر رہے ہیں بہت چھوٹا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا نام خراب نہیں ہونا چاہیے آپ کی کریڈیبلیٹی ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے جو کمیٹمنٹ کریں آپ اس کو پورا کریں بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا اور اگر جیسے آپ کی کمپنی بری ہو جاتی ہے تو جو چیک ایسو کریں کبھی باؤنس نہیں ہونا چاہیے آپ کا چیک باؤنس نہیں ہو آپ نے جو کمیٹمنٹ کیا کسی بھی بات کا اس پہ پورا اتریں پیسہ اوپر سے اڑ کے آئے گا ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے میں نے زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے بزنس میں وہی لوگ سکسس نہیں ہو پا رہے جو اپنا نام گوا دیتے دیکھیں پیسہ کمانا سب چاہتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کا اور بزنس کو کامیاب کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے ایک ہی طریقہ ہے اپنا نام کبھی ڈیمیج نہیں کریں آپ کا نام ڈیمیج ہو گیا اگر آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے لیکن آپ سے لوگ ڈیل کرنے میں گھو رہیں گے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کریڈیبیلیٹی ڈیمیج نہیں کی تو آپ کے جو ڈرو کے اندر چیک بک پڑی ہوئی ہے وہ سب کرنسی نوٹ ہو گئے آپ چھہی مہینے کے بعد کیسو کریں ایک سال کے بعد کریں لوگ لے جائیں گے تو مقصد کرنے کے بزنس میں جو سب سے زیادہ کامیاب ہونے کا جو طریقے کارے وہ یہی ہے کہ اپنی موسیقی